موسیقی چلو نہ ہی کر دو جاکہ میں تعرف کرا دوں جانتے ہیں درباشی دیکھا ان کا انہوں در کچھ سے جا جا کشین ہی نہیں کور سندھا یہ سوابہ جاؤ نا سوابہ تین کلومیٹر اندر جانا ہے وہاں شاہ بودین گوری کی کبر ہے یاد رہ جائے گی بات سوابہ کا پتہ ہے ایسے ایسے تو کرو یہ ایسے ایسے کرو یہ پنڈی سے تھوڑا پیچھے نا سوابہ آتا ہے میرا شوق ہے کہ آپ لوگ وہاں جائیں آپ کو پتہ جلے کہ دربار صرف صرف دربار صوفیاء ہی بناتے ہیں یہ اس کا دربار بنوایا کس نے ڈاکٹر عبدالقدی خان انہوں نے مزائل کا نام بھی گوری انہی کے نام پہ رکھایا بنایا ایٹمی سائنستان نے بنایا ایک مجاہد کا دربار لیکن دربار پہ لوہ مزار پہ پہلا جملہ یہ لکھا ہے کہ یہ کچھ شخص کا دربار ہے جو خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری کا منظور نظر ہے خاجہ صاحب نے آ کے کہا خواب میں شعب الدین گوری سے کہ آ کے اندوستان پہ عملہ کر اللہ تیری مدد کرے گا وہ لوگ اسپاک پڑھا رہے ہیں جہاد کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں اللہ مددگار ہے نکلو تو میرے عزیزوں صوفیاء سبق دیتے ہیں صوفیاء لیکن ایک شعر بڑھا میں تو رو پڑھا جب میں پہلی دفعہ گیا پھر تو کئی دفعہ گیا شعب الدین گوری کی قبر پہ جو ایک شعر لکھا ہے وہ بڑا تلخ ہے اور وہ ہمارا علمیہ ہے کیونکہ ہم زندوں کی قدر کرنے والا مزاج نہیں رکھتے زندوں میں ہمیں کمزوریاں نظر آنے لگتے ہیں خامیاں اور ہمارے دور میں تو خوبی صرف اس بندے میں ہے جو ہماری بات مانے جو نانا مانے میں اپنے بارے میں دوستوں سے کئی دوبہ کہتا ہوں میں کہتا ہوں جس کو ٹائم دے دوں اس کے لئے درویر اور جس کو نہ دوں اس کے لئے متقبر ہوں اللہ معاف کرو وہ اتنی سی بات ہے اتنی بات آپ مانتے جائیں اتنے آپ ٹھیک ہیں جہاں آپ آڑ جائیں وہاں آپ یا کوئی سی مجبوری کا اظہار کریں تو پھر آپ ٹھیک یہ ہمارا مزاج ہے اس طرح کرویا ہو جاتا ہے شعب الدین گوری کی قبر پہ کیا لکھا ہے اللہ اکبر ان کے لوحے مزار پہ لکھا ہے اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں وہ مرد درویش دفن ہے اس مٹی کے دیر میں بھلا دیا اپنے بھی جس کو بھول گئے جہاں آپ کوئی بھول بھول نہیں آتی گانا گئے کوئی وہاں اب پروانہ نہیں آتا جہاں آ کے جنگے کوئی نہیں آتا اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میرے عزیزوں صوفیاء سبب دیتے اللہ سے چھوڑ دے آپ دیکھو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے سفر سے واپس تشریف لانے ہیں صحابہ کرام علی مردوان بھی موجود تھے تو قریب نے اس طرح کیا کہ اپنی تلوار مبارک درخت کے ٹہنی سے لٹکا دی صحابہ تھوڑا عدبن سائٹوں پہ ہو کے آرام فرما ہو گئے حضور بھی لیٹ گئے تلوار مبارک درخت کی ٹہنی سے لٹک رہی ہے ایک شخص آ گیا اس نے آکے نہ حضور کی تلوار کو اتارا اور تلوار حضور پر اس نے تان دی اب میں تفریر کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں بات آسان ہے لیکن اچانک نہ آپ اکیلے ہوں اور ایک بندہ آکے دسٹر یہاں رکھ گئے نہیں چلے اس سے بھی آسان کرو چھات پہ کبھی رات کو بلی بھی ہونا ہے اور صرف کمرے میں کوئی بچہ کوئی اٹھا کے کہا جنب بتانی چھات دکڑ ہے تو پھر وہ بلیڈ پیشر کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے کئی دفعہ نمبر بندہ ملانا چاہتا ہے پر نمبر بھول جاتا ہے سمجھ ہی نہیں آتی کہ مطلب کون سا ڈائل کرنا ہے کس کو کس وقت ملانا ہے ایک چیز ہے نہیں چورہ آگیا خوف تاری ہوتا ہے بندوق اور پسٹل اور یہ میرے مطلب ہے ایک خوف رکھتی ہیں چیزیں اب آپ بات کو سمجھیں کہ نظریہ نظریہ ہوتا ہے ایک بندے کو ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ جناب تو نا پندرہ دل مہینے کا میمان ہے غیر نظریاتی بندہ ہے وہ باہر سے ان کے مار جاتے ہیں اور ایک نظریہ والا ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں ہونا تو وہ ہے جو میرا راب چاہے گا تو یہ تو بڑے سال بھی زندہ رہ سکتا ہے نکال لے کا وقت کیونکہ نظریہ جیا کرتے ہیں نظریہ جیا کرتے ہیں تلوار اس نے غزور پہ تان لی محبوب کریم علیہ السلام نے مقدس آنکھیں کھولیں میں نے کہا ہے کہ اچانک ہمپر کو پسٹل رکھ دینا وہ میرے ساتھ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت رات کو کبھی سفر پہ اب تو خیر میں ہی آسانی ہو گئی کچھ سال پہلے نا کبھی دیر سے کہیں رات کو پہنچتے تھے نا تو کسی سے ڈریس پوچھنے کو آواز لگاتے تھے تو بندہ بھاگ جاتا بھی یہ اندھیرے میں ڈریس پوچھنے پتہ نہیں کیا معاملہ ہے لوگ دوڑ جاتے تھے کہتے تھے یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں گاڑی پہ اور میرا بندہ بہر کڑا کرنا ہے خوف اقتاری ہوتا تھا اور ماحول بھی اس طرح کا ہے تلوار اس نے حضور پہ تانی آپ توجہ کریں گے محبوب کری ملک سلام نے آنکھیں کھولی اس کے لفظ کتنے سخت ہیں کہتا ہے حضور آپ کو مجھ سے کون بچائے گا قریب سے ابھی بھی کوئی نہیں اور آپ کے پاس اسلام بھی کوئی نہیں آپ لیٹے ہوئے اب ایک سیکن میں اگر تلوار چلے تو معاذ اللہ کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے کون بچائے گا یہ نظریہ ہیں محبوب نہ لیٹے ہیں کچھ بیچینی کا اظہار نہیں کیا بلکہ حضور مسکرائے یہ نظریاتی ہوں تو پھر آپ مسکراتے ہیں پھر دشمنٹ تڑی لگائے تو آپ بسنے ہیں آپ فرماتے ہیں تو میرا کیا کر سکتا ہے میں ایک اللہ وارز ہوں میں تو اللہ رسول والا ہوں حضور مسکرائے کون بچائے گا تو مسکرہ کے دیمے لہجے میں کوئی جذباتی نہیں دیمے لہجے میں حضور نے فرمائے کیا کون بچائے گا فرمائے مجھے میرا اللہ بچائے گا اب اس لفظ میں طاقت ہے وہ درویش نے کہا تھا کہ جو بندہ تم سے کہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کی سکرد کر دیا اسے ڈرا کر دیا اس نے سب سے بڑی کوٹ میں مقدمہ درج کر دیا اور یہ جو لفظ یہ اللہ ہے اس میں تاثیر ہی بڑی ہے بو علی سینہ بہت بڑے سائنس دان تھے حضرت ابو لحسن خرکانی کی محفل میں آکر بیٹھ گئے تو شیخ اپنے مریدوں کو اللہ اللہ بتا رہے اللہ اللہ سکھائی کہا رہے میں کچھ عرصہ پہلے ایک مذروں کی تقریر سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے اب اللہ اللہ سے نکل کے نہ کھان کھانوں سے تجاعت کرنا چاہیے تو میں نے ان سے کہا مذروں کو پہلے وہ خان کا بتائیں جہاں اللہ اللہ ہو رہی ہے اب تو سیاست ہی ہو رہی ہے اللہ ماشاء اللہ جہاں میں ہو رہی ہے وہ سخت ہے کچھ جگہیں ہوں ورنہ وہ مریدوں کے بیچ بیٹھ کے ذکر کرانا مراقبہ کرانا مذائف بتانا ان کے اسباق بدلنا وہ کہاں رہ گیا مامو کان کاؤں میں مجاور رہ گئے یا گور گل حضرت ابو لحسن مریدوں کو اللہ اللہ بتا رہے تھے تو بو علی سینہ میں بیٹھا تھا تو شیخ نے فرمایا ابھی اللہ اللہ کرو گے تو دن نرم ہو جائے گا تو وہ سائنس دان تھا نا اکل من تھا تو کہنے لگا دیکھو مولوی جو مرضی بتا جائے تھا ذات خدا میں تو تاثیر ہوئی اب نام خدا میں معاذ اللہ کیا تاثیر ہے ایک ہے اللہ کی ذات آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے میری وہ اپنی اکل کے زور پر اتراز قائم کرتا ہے معاذ اللہ کہتا ہے ایک ہے ذات خدا اللہ دوسارہ کچھ کر سکتا ہے اور ایک ہے یہاں لفظ اللہ لکھ دیا جائے یہ تو لفظ اللہ ہے نا یہ تو اسم اللہ ہے ذات اللہ تو نہیں تو وہ کہنے لگا ذات خدا میں تو تاثیر ہوئی تو یہ نام خدا میں میری بات کی سمجھا رہی پھر گوھر کرے اس نے اتراز قائم کیا کہنے لگا مولوی کہہ رہا ہے اللہ اللہ کے لفظ سے دل نرم ہوگا کہنا چاہیے اللہ چاہے گا تو تمہارا دل نرم ہوگا لفظ خدا جب اس نے یہ بات کہی نہ توجہ ہے میری بات پر تو حضرت بھی بڑے علم و عقوت والے تھے فوراں فرمانے لگے کہنے لگے ابو علی سینہ تو بھی گدہ ہی ہے اب اتنے بڑے سائنس دان کو اتنے لوگوں کے بیچ گدہ کہہ دیا اس کا تو رنگ بدل گیا آنکھیں سرخ ہو گئیں ہاتھ کام ہوئے لگے مجھے کہہ دیا گدہ جب چند منٹوں میں اس کی کیفیت بدل گئی تو حضرت مسکرائے فرمانے لگے ابو علی سینہ گدہ کے نام میں اتنی تاثیر ہے تیرا رنگ بدل گیا بتا اللہ کے نام میں کتنی تاثیر ہے